اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اور آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور میں بنانے جارہی ہوں ریسپرنڈ سٹائل چلی چکن بیٹ چائنیز پراتھا اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے چلیں تو سب سے پہلے میں جو ہوں وہ پراتھے کے لیے آٹا جو ہے اس کو گوند لیتی ہوں اس کے لیے مجھے چاہیے یا ہاف کیجی میرے پاس جو ہے وہ میدہ ہے اور اس میں جائے گا کوارٹر کپ کے قریب گرین انین اس کا میں نے گرین پارٹ لیا ہے وائٹ پارٹ جو ہے وہ میں نہیں ڈالوں گی اور سالٹ جو ہے وہ میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی آئل ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون تو چلیں آ جاتے ہیں اپنا آٹے کی طرف سالٹ شامل کریں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ساتھ یہ گرین انین چلا جائے گا اس کو میں پہلے میکس کروں گی اچھے سے اب شامل کروں گی اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل اسے میکس کر کے اور میں اس کو ویسے ہی گون لوں گی جیسے ہم لوگ گروزانہ اور نورمل آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے آٹا اس کو گون لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اب میں ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میں سائٹ پہ رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اور جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہوگا تب تک میں جو ہوں وہ چلی چکن کی طرف آ جاتی ہوں میں چلی چکن کی مرینیشن کر لیتی ہوں چکن کو یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو ہے یہ دیل پونڈ کی قریب جو ہے وہ بون لیس چکن ہے اور اس کے میں نے اس طرح سے پیسیس کر لیے ہیں ساتھ میں اس میں جائے گا کورڈر ٹی سپون بریکنگ سوڈا سالٹ ٹو ٹیس جائے گا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر جائے گا تھری ٹی بل سپون کورن فلور جائے گا اور ٹو ٹی بل سپون میدہ جائے گا اور ایک ایک شامل کروں گی میں اس کے اندر یہ بلیک پیپر شامل کیا ہے میں نے سوڈا ڈالوں گی سوڈا میں نے اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت جوسی اور سوپ بنتا ہے سالٹ شامل کیا ہے کورن فلور شامل کروں گی میدہ شامل کروں گی ساتھی ایک انڈا چلا جائے گا اور اب اسے اچھے سے جو ہے وہ میں مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ چکن ہمارا اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا میں اسے مارینیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور میں نے زیادہ کوٹنگ نہیں کیا اس وقت مادے اور کون فلور کا پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس سے اس کا ٹیز جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح اس کو کرنا ہے اب یہ دیکھیں میرا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اور ایک ایک پیس جو کر کے میں ڈالوں گی آئل میں اور میں اپنی چکن کو جو ہے وہ سب کو فرائی کر لوں گی اور میں اسے میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ فرائی کروں گی تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ایک ایک کر کے اس کے سارے پیسز کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے اب اس کی ویجیٹیبل کی طرف آ جاتی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ چار کلر کا جو ہے وہ بیل پیپر ہے اور ایک میڈیم سائز کا انین ہے ان سب کو میں نے کیوب کی طرح کٹ لیا ہے اور یہ میرے پاس ریچلی پیسٹ ہے یہ میں نے دو کشمیری لال مرش کو لیا تھا اسے سوک کیا ہے اور اس کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے 2 تیبل سپون آئل ڈالوں گی 1 تیبل سپون گارلک چلا جائے گا اس کو میں نے چاپ کیا ہے باریک 1 تیبل سپون جنجر چلا جائے گا سال to taste جائے گا اور گرین انین لیا ہے میں نے کیچپ 2 تیبل سپون جائے گا سویا ساس 2 تیبل سپون جائے گا وینگر 2 تیبل سپون جائے گا یہ گرین چلی ہے میرے پاس یہ میں نے 3 لیا ہے اسے باریک کٹ لیا ہے اور ڈرائی چلی چلی جائے گی اور 2 تیبل سپون جو ہے وہ کون فلور چلا جائے گا سب سے پہلے آئل ڈالوں گی سب سے پہلے اب اس میں ڈالیں گے ہم ڈرائی چلی اپنی ساتھ ہی میں اس میں گرلک شامل کروں گی اسے اچھے سے 2 منٹ کے لیے میں اسے ساتھے کروں گی اور اس میں میں شامل کروں گی اپنا جنجر اس کو بھی ساتھے کر لیں گے ساتھ ہی چلی جائیں گی گرین چلی اچھے اس میں سپائس جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم لوگ سپائس ہی کھاتے ہیں تو بنا مکس کروں گی یہ میں نے گرین انین کا جو ہے وہ وائٹ پار ڈالا ابھی ہاف کپ کے قریب میں اس میں شامل کروں گی پانی اگر آپ کو گریوی والا بنانا ہے تو آپ اس کو تھوڑا پانی بڑا سکتے ہیں لیکن مجھے ڈرائے چاہیے تو میں نے ڈرائے بنایا ہے چلی چکن اور اب میں اس میں شامل کروں گی کون فلور یہ 2 table spoon تھا اسے میں نے مکس کر لیا پانی کے ساتھ تھوڑے سے اور یہ دیکھیں سے میں اب اچھے سے مکس کر لوں گی اب جو ہے میں اپنا فلیم جو ہے وہ ہائے کروں گی تاکہ ہماری جو ویجیٹیبل ہیں وہ تھوڑی کرنچی رہے یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا اچھا یہ کلر آیا ہے اس کا تیار ہونے کے بات یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ جو ہے وہ چلی چکن جو ہے تیار ہو گیا اور اب اپر سے جو ہے وہ میں گرین آنین ڈالوں گی اس کا گرین پارٹ باگی تھوڑا سا میں اوپر سے گارنش کے ٹائم پر ڈالوں گی یہ دیکھیں جی کتنا کلر فل اور کتنا زبردست ہمارا جو ہے وہ چلی چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بنائیے گا تو بتائیے گا آپ ریسٹورنٹ کا کھانا جو ہے اس سے بھی بہت کہیں زیادہ اچھا بنتا ہے آپ وہ والا چلی چکن بھول جائیں گے جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں بنا کے کھائیں گے اس کا ٹیسٹ ہی بلکل ہی ڈیفرینٹ ہوتا ہے چلی میں نے کہا آپ چلی سے اپنے پراتھے کی طرف آ جاتے ہیں اور میں نے یہ دیکھیں پراتھا جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اس کے اندر میں نے کوئی آئل وغیرہ کچھ نہیں لگایا ہے سیدھا سیدھا میں نے اسے اس طرح بنایا ہے اب اس کو میں جو ہے وہ پراتھے کی طرح بنا لوں گی اور آئل بہت ہلکا سا ہم لگائیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بھی ریڈی ہو گیا اور ہمارا آج کا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب میرا ہاتھ جو ہے وہ رک نہیں رہا ہے اور چلیں آپ لوگ بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ